اسلام علیکم ویورز میں ہوں شیف طاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کوکنگ چینل فلیم اینڈ فلیئر ویڈ شیف طاہرہ ویورز آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے کابلی چنے کا پلاؤ کالے چنے کا پلاؤ اس کے لیے جو ہمیں انگریڈنٹس چاہیے وہ کچھ یوں ہیں یہاں پہ رائس لے لیے میں نے ہاف کیجی لانگ گرین رائس لیا ہے وارٹر میں سوک کر لیا ہاف آر کے لیے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گیا کھل گیا ہے ہاف لیٹر ہی میں اس میں وارٹر لوں گی گرم مسالہ لیا ہے زیرہ اس میں ہے ثابت زیرہ ہے سیاہ مرچ ہے اس میں سیاہ الائچی ہے سینمن سٹیک ہے دو سے تین اس میں لانگ ہے گرین چلیز ہیں پانچ سے چھے اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ہے دو لارج ٹومیٹوز لیے ہیں آئل ہاف کپ ہے ون کپ کابلی چنے ہیں کالے چنے ہیں جو میں نے رات کو سوک کر لیے تھے اور پھر بوائل کر لیا ہے لیٹل بیٹ اس میں سالٹ ڈال کے انین ہیں یہ اس طرح سے تڑکہ فارم میں ہیں اور مسالوں کی طرف آتے ہیں ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر کارٹر ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس میں ہے اور ٹرمیرک پاورڈر وہ بھی کارٹر ٹیبل سپون ہے آئیے پین لیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ بندر آن کر لیتے ہیں پین کو گرم کر لیتے ہیں جیسے یہ گرم ہوتا ہے آئل ڈال کے پھر ہم انین جو ہے نا وہ اپنے فرائے کرتے ہیں یہ تھوڑا سا پین گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں یہ پین گرم ہو گیا ہمارا اب ہم اس میں آئل جو ہے وہ ڈال رہے ہیں ہاف کپ آئل آئل گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھی ہویا اس ٹائم تو سیچویشنل ہوتی ہے جیسے جیسے آپ کو کرتے ہیں فلیم آپ سیچویشنل کے مطابق ہائے لو اور میڈیم پہ کرتے ہیں تو اس وقت تو میں نے اس پوزیشن میں رکھی ہویا ہے جیسے آئل گرم ہوتا ہے پھر ہم اس میں انین ایڈ کرتے ہیں دیکھیں جی ہلکے ہلکے سے ببلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں انین جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں یہ ون لارچ انین تھا جیسے ہی ہمارے براؤن ہوتے ہیں جیسے ہی ہمارے براؤن ہوتے ہیں تو پھر ہم اس میں جنجر اور گارلی کا پیسٹر ایٹ کریں گے دیکھیں یہ بڑی خوبصورتی سے گھوم رہے ہیں جو ککس ہوتے ہیں ان کو ککنگ یعنی یہ ایک آرٹ ہے ککس بڑا ککنگ کرتے میں انجوائے کرتے ہیں ابھی سنو ٹیٹرلی میں بہت انجوائے کر رہے ہیں ککنگ کرتے وقت بہت زیادہ یہ بڑی خوبصورتی سے انین گھوم رہے ہیں اس میں آئل میں اور یہ تھوڑی دیر میں براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر اور گارلی کا پیسٹر چلے جی انین جو ہے وہ براؤن ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ میں ہم جنجر اور گارلی کا پیسٹر ایڈ کریں گے یہ دیکھیں جی سبدستہ جیسے ہی جنجر اور گارلی کا پیسٹر ایڈ کیا ہے بڑی پیاری سی جو ہے نا وہ اروما اس میں کچن میں پھیل گیا ہے بڑی زبدستی خوشبو آنے لگی ہے اچھا اب اس کے ساتھ ہی ہم جو ہمارے کھڑے مسالے ہیں گرم مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ سارے مسالے اس میں جا رہے ہیں اور تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ فلیم ہائی کریں گے کیونکہ اب میں نے اس میں ٹومیٹو ایڈ کرنے ہیں جیسے ٹومیٹو ایڈ کرنے ہیں تو اس پوائنٹ پہ مجھے لازمی فلیم کو تھوڑا ہائی کرنا پڑے گا اچھا ٹومیٹوز کے ساتھ ہی ہم یہ مسالے بھی ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں جی سادہ سے مسالے ہیں کوئی زیادہ اس میں ایسی کہانی نہیں ہے کہ گھر کے مسالے ہیں بڑے زبدستے سمپل سے مسالے ہیں چلے جی جیسے انین سافٹ ہوتے ہیں پھر ہم اس میں چنے ایڈ کریں گے اس کو ہم جسٹ تھری ٹو فور منٹ کے لیے لیڈ لگا دیتے ہیں اس پر سافٹ ہو جائیں ٹومیٹو چلے جی چیک کر لیتے ہیں چلے جی چیک کر لیتے ہیں ہم ٹومیٹوز کو کہ یہ کس تک کس نے سافٹ ہوئے ہیں ہاں جیسے یہ دیکھیں جیسے بدست سے سافٹ ہو گئے ہیں فلیم تھوڑا سا پھر ہائی کریں گے رائس میں جو سیچویشن ہے آپ نے مسلسل اپنے فلیم پر فوکس رکھنا ہے یہ دیکھیں جی بڑے سافٹ ہو رہے ہیں اب جیسے میں اس میں چنے ایڈ کروں گی تو اور زیادہ یہ گریوی سمووھت ہو جائے گی چنے ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں چنے ایڈ کر رہی ہوں میں اس میں دیکھیں جی یہ ٹومیٹوز جو ہے نا بس تھوڑی سی ان میں سافٹ لیس میں کمی رہ گئی ہے بس جیسے یہ چنے بھونے گے نا ساتھ ساتھ یہ بھی سیٹ ہو جائیں گے اب جی اس پوائنٹ پہ ہم ڈالیں گے اس میں گرین چلیز یہ دیکھیں یہ گرین چلیز ہے یہ گئی اس میں بس آلموسٹ مسالے تو سارے اس میں ایڈ ہو چکے ہوئے ہیں جیسے یہ بھونائی کمپیٹ ہوتی ہے ہم اس میں پانی ڈال کے چاول ڈالیں گے اسے پانچ سے سات میٹ بھون لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اتنی زبدستی اس کی جو بھنائی ہے وہ ہو گئی ہے اب ہم اس میں وارٹر جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں دیکھیں یہ زبدستی یہ میں اس میں ہاف کچی رائز میں ہاف لیٹر ہی وارٹر لیا ہے کیونکہ سوک میں نے ہاف پار کیا تھے ٹھیک ہے اب اس کے بوائل آنے کا ویٹ کرتے ہیں اس پہ ڈھکن لگاتے ہیں جیسے اوبال آتا ہے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد بوائل آگیا ہے ڈھکن ڈالیتے ہیں رائس اس میں میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں جی رائس کا میں نے سارا پانی نکال لیا ہے یہ اس طرح سے آپ کے لئے ویزیبل بھی ہو دیکھیں جی اب بھی اس پوائنٹ پہ ہم صرف 3 سے 4 منٹ کے لئے ڈھکن لگائیں گے چار منٹ ہو گئے ہیں چلیں جی اس کو چیک کر لیتے ہیں جیسے وارٹر اس کا ریڈیوز ہوتا ہے دیکھیں لوک دیکھیں آپ ماشااللہ سے اتنی زبتہ سلوک ہے جیسے وارٹر ریڈیوز ہوتا ہے پھر ہم اس کو 8 سے 10 منٹ کے دم پہ لگائیں گے زیادہ چمچری چنانا ہسے کیونکہ جو رائس ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو اچھے والا ہے رائس نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ اگر رائس کو ہینڈل کرنا ہے تو اس کو آپ نے چمچ کم سے کم چلانا ہے اس کو کھلا رکھنے کے لئے کھڑا چاول بنانے کے لئے آپ نے چمچ کم سے کم چلانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی وارٹر ریڈیوز ہو گیا ہے اس طرح سے اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے آر سے دس منٹ دس منٹ کا دم کافی ہوگا ٹھیک ہے ڈھکن لگا دیتی ہوں میں اس پوائنٹ پہ فلیم کر دیتے ہیں سلو ہم بلکل میڈیم لو چل ہے جی دس منٹ کے بعد ملتے ہیں ہاں جی ٹین منٹس ہو گئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنی زبدس سے ہمارے جو ہے ریسپی تیار ہے یہ دیکھیں جی ویئرز یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے کھلا کھلا سا رائس ریڈی ہے اس کو میں کرتی ہوں ڈیش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ہم اس کو ویئرز ہمارے کابلی چنے پلاو تیار ہے کابلی چنے کا جنے پلاو بنایا تھا کالے چنوں کا پلاو بنایا تھا بہت ہی زبدستی ریسپی تیار ہے ساتھ میں نے منٹ ساوس پنا لی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے کتنی خوبصوت لک ہے ویئرز آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی تک اللہ حافظ